سواگت ہے آپ کا انڈیا کی بات میں میں ابحسار شرمہ میرے ساتھ ہیں بھاشا اور ارمیلیش تین مدے آپ کے سامنے تیج اسوی کے دلی نواز پر ایڈی کی ریڈ آر جیڈی سے جڑے چودہ ٹھکانوں پر دلی اور انسی آر میں ریڈ باری جا رہی ہے مدی سسودیا کو زمانت کی سنوائی سے پہلے گرفتاری یہ پہلا مدہ مدہ نمبر دو راہل گاندھی پر حملہ کرنے کے لیے بھارتی جانتہ پارٹی نہ صرف غلط بیانی کر رہی ہے بلکہ ان پر اشریل حملے بھی کیے جا رہے ہیں انہیں نامرد جیسے شبد اور پپو تک کہا جا رہا ہے اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں قانون منطری سے لے کر کرناٹک بی جے پی کے ادھاکش اور یہاں تک کی اپراشت پتی بھی ان پر حملہ بول رہے ہیں اور مدہ نمبر تین یہ افواہ پھیلانا کہ تملانڈ میں بہار کے مزدوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا یہ افواہ کوئی اور نہیں بی جے پی پھی پھیلارہی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے مگر شروعات ہم کرنا چاہیں گے ای ڈی کی دوش سے جانچ ایجنسیز کی دوش ہوئے پکش پر اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو قریب 15 ٹھکانوں پر ای ڈی ریڈ مار رہی ہے تیجسوی آدف کا جو دلی نواز ہے جہاں ان کی گھر بھوتی پتنی ہے وہاں پر بھی جو ای ڈی ریڈ مار رہی ہے لالو پرسیاد آدف بیمار تھے پھر بھی ان سے پوچھتاچ کی گئی بات وہاں نہیں رکری ہے دوستوں آج زمانت کی سنوائی سے پہلے ہی منیس سوڈیا کو کل گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ کیسی آر کی بیٹی کے کعویتہ سے گیارہ مارش کو ای ڈی جو ہے وہ پوچھتاچ کرنے والی ہے ہو کیا رہا ہے یہ سب اس خبر کا کیا ہے پنچ شروعات کرنا چاہیں گے ہم ارمیلیش سے امیسار لگتا ہے کہ سمپون کی پکش کو اندر کر دیا جائے گا اور چنوٹی وہین ایک رائے نہیں تھی چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کو وہ یہ چاہتی ہے کہ دوہزار چوبیس سے پہلے کوئی چنوٹی دینے والا رہ نہ جائے اس مدنے پر کیا ہے آپ کا پنچ بتائیں بھاشا دیکھیں ابی سار مجھے لگتا ہے کہ اب بلکل کھلا کھیل ہے اور اس کھلے کھیل میں موڈی جی کی جو منشا ہے وپکش ہین بھارت کی وہ دوہزار چوبیس سے پہلے مجھے لگتا ہے اس کو املی جامع پہنانے کی پوری تیاری ہے اور پوری بے شرم تیاری ہے اور جس طرح سے وپکشی نیتا سامنے آتے ہیں سائن کر کے بولتے ہیں بیان دیتے ہیں اگلے دن سے ان پر کاروائی ہو جاتی ہے ماملہ صاف ہے دوہزار چوبیس کون کہاں ہوگا اس کے بارے میں کوئی کیاس نہیں لگایا جا سکتا ابی سار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ بھارتی جانتا پارٹی کے بے شرم رنگ مان کے چلیے دوستوں کی دسمبر جنوری تک وپکش کے ایک بہت بڑے نیتا کی گرفتاری ہونے والی ہے پردان منتری نریندر بودی رام مندر کے کپاٹ کھول رہے ہوں گے اور سمانہ انتر طور پر وپکش کا کوئی نیتا جیل میں ہوگا اور بھارتی جانتا پارٹی کی راجنیتی کے لحاظ سے دیکھئے تو اس سے بہتر تصویر اس کے لیے نہیں ہو سکتی چلیے چرچہ کو آگے وڑھاتے ہیں میں ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں مطلب آپ سوچ کو دیکھئے آج منیس سوسودیا کی جب ہم بات کر رہے ہیں بیل کا ماملہ آنے والا تھا سی بی آئی سے جڑا ہوا مگر ای ڈی میں آپ نے پھسا دیا اب یہاں چھے مہینے سے پہلے نپٹارہ نہیں ہے آپ جانتے ہیں کیونکہ ای ڈی کی پاورز کو لے کر بھی کوٹ میں سنوائی چل رہی شاید وہ انیس مارچ کو ماملہ آنے والا ہے تو لگاتار منیس سوسودیا پر دباو لالو پرساد یادب بیمار تھے مگر اس بیماری میں آپ ان سے پوشتاج کر رہے ہیں دیجسوی یادب کے دلی کے نواستھان پر آپ یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے بھارت ایک ایسی ایسی ستھی کی اور بڑھ رہا ہے جہاں جیسے کہ میں نے اپنے پنچ میں کہا ایک بڑے نیتا کی گرفتاری ہونے والی ہے اور یہاں جو میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں وہ نیشنل ہیریڈ ماملہ دے رہا ہوں دیکھیں میں بھوش کیا ہوگا میں نہیں جانتا اور اس بارے میں کچھ کہوں گا بھی نہیں لیکن میرا مجھے یہ لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس کے چناؤ کو جیتنے کے لیے موجودہ جو نظام ہے موجودہ جو ستہ دھاری لوگ ہے وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں اب جیسے بیہار کا آپ نے جکر کیا تیجسوی کی یہاں ابھی چھاپا پڑا رہا ہے اس کے پہلے رابڑی دیوی کی یہاں چھاپا پڑا ان کی ماں پر اس کے پہلے چھاپا کہا گیا لیکن بعد میں کہا گیا کہ پوچھتا چھوئی پھر لالو پرشاد جو سنگاپور سے سرجری کرا کر لوٹے ہیں اور جن کی جو بہت ہی ایک ناجک سرجری ہے اس میں انتجار کیا جا سکتا تھا تھوڑا اور لیکن آپ نے فوراں کہا کہ نہیں ہم تو پوچھتا چھ کریں گے یا آپ سے بھی کھر کر لیا تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا کہ کہیں نہ کہیں ارادہ آپ کا یہ ہے کہ دوہزار چوبیس سے کافی پہلے بیہار میں کسی طرح سرکار کو ختم کر دیا جائے یعنی جی ڈی او آر جی ڈی گھٹ مندن کی سرکار کے رہتے ہوئے بھارتی جنتہ پاٹی بیہار کی چالیس سیٹوں میں آدھی سیٹ بھی نہیں جیت پائے گی اس کا انمان پرو بی جے پی سرویئرز بھی کر رہے ہیں جو بی جے پی کے سمرتک سرویئ کرنے والی لوگ ہیں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کی ان ریٹس کے ذریعے کیونکہ میں نے ایک چیز پر غور کیا نتیش کمار بہت مکھر نہیں ہے اس جانچ کو لے کر کیا آپ کو لگ رہا ہے ان ریٹس کے ذریعے نتیش کے مند میں ایک ڈاؤٹ پیدا کیا جائے جس کا پرنام راج نیتک دکھائے دے ہمیں دیکھیں میں راج نیتک بھاوشی بانیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں ایک جنرلسٹ ہونے کے ناتے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا دوہزار پندرہ کا چناؤ بیہار میں دوہزار پندرہ کے چناؤ کے کچھ ہی سمیے کے بعد سرکار گر گئی تھی جو تیجسوی یادو نتیش کمار جی کی اگوائی والی تیجسوی یادو کے اپ مکہ منتریت دوہ والی سرکار تھی دونوں کا گھٹ بندن تھا تو وہ سرکار کیسے گری تھی اسی طرح کے آروپ اسی طرح کے چھاپے اسی طرح کی چیزیں چلی تھی لیکن کئی بار اتیاس میں کہا جاتا ہے کہ چیزیں ریپیٹ نہیں ہوتی ہیں اسی طرح یعنی گھٹناوں کی پنڈا ورطی خوبہ ہو ایسے نہیں ہوتی ہے میں نہیں جانتا بی جے پی بہت کریٹیو ہے ان کا دماغ بہت چلتا ہے اس لحاظ سے میں بھاشا ایک چیز یہاں پر بولنا چاہتا ہوں دیکھئے میں جانتا ہوں کہ ان کا جو سمرتک ورگ ہے خاص کر جو اند بھکتی والا سمرتک ورگ ہے وہ ان چیزوں کو لے کر بہت خوش ہو رہا ہوگا مودی سرکار راجنیت ایک طور پر کہی نہ کہی انہیں بھی کیٹر کرتی ہے مگر یہاں ایک اور سوال اٹھنا چاہیے نارائن رانے منی لانڈرنگ کو لے کر ماملے تھے غائب ہیمنت بس شرما آپ نے ایک باقاعدہ بکلٹ تیار کی تھی جب وہ کانگریس میں ہو کرتے تھے غائب سویندو عادکاری غائب اس کے علاوہ جو تمام بڑے بڑے نیتا ہیں ان کے تمام معاملے غائب ہو جاتے ہیں تو یہ بھی تو سوال ہے کیونکہ دیکھیں آپ ایک واشنگ مشین ہے جہاں جو بھی آتا ہے بیٹھتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے دھو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ لوگتنطر میں یہ تو ایکسپٹ ہو گیا ہے کہ آپ بی جے پی میں چلے جائیں گے تو آپ کلین چٹ ہو جائیں گے پوری کوشش ہے لوگتنطر کے فارمیٹ یعنی اس کے دھاچے میں بنیادی پریورتن کرنے کی جس کی طرف وہ بہت تیجی سے قدم بڑھا رہے ہیں آپ دیکھئے کہ ابھی اکوت بہومت ہے آپ کے پاس آپ کے دس بیس تیس سیٹیں بھی کم ہو جائیں گی تو بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ سرکار نہیں بنا پائیں گے یہاں مقصد بلکل دوسرا ہے یہاں مقصد یہ ہے کہ دو ہزار چوبیس سے پہلے وہ یہ ستھاپیت کر لیں گے کہ ہم ہی ہیں صرف اکیلا جو کہتے ہیں ایک اکیلا سپے بھاری جو چھاکی پیٹ کر ایسے ایسے ٹھوک کرو کہہ رہے تھے پارلیمنٹ میں آپ اس کا implementation دیکھئے اس کا implementation اس کو زمین پہ اتارنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ تمام بپکشی دلوں کو اور یہاں دکھت یہ ہے کہ لوگتنطر میں جو تمام اور کوش تھے جو آپ کے پاور بیلنس کرتے تھے وہ سب ختم ہے ساری ایجنسیز پورے بے شرم رنگ سے جو آپ نے کہا بے شرم رنگ اس سے زیادہ بے شرمی کیا ہوگی کی سی بی آئی اور ای ڈی ایک ساتھ ہو جاتی چھٹکی بجاتے ملک جیسے بچوں کا کھیل نا یہ سب ہم بولی ووڈ میں دیکھتے تھے کہ ایسا ہو جاتا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک نئے نورمل بن رہا ہے بھارتی لوگ تنتر کا جہاں بنیادی ڈھاچہ وپکش کے خلاف ہے آپ کے پاس میڈیا ہے آپ کے پاس سنسد ہے آپ کے پاس ویدان سبھائے ہیں سب کچھ ہے سارا تنتر ہے لیکن پھر بھی ان کو ضرورت ہے تیجسوی پر دبشکی ملیسی سودیا پر دبشکی کہ کبیتا کو بلا کر سارا کا سارا محول بنانا کہ آپ اگر وہاں جائیں گے تو دیکھیں ایک اور چیز یہ کہا جا سکتا ہے اور خاص کر بھارتی جانتا پارٹی کہے گی کہ دیکھیں ہمارا جو تنتر ہے اس کے اندر کوئی اچھوٹا نہیں ہے بلکل جانچ کیجئے مگر یہ بھی جانچ کیجئے کہ ریٹائرمنٹ کے مشکل سے دو مہینے کے بعد آپ جج کو آندھر کا گورنر بنا دیتے ہیں یا پھر کسی کو راجسابہ بیز دیتے ہیں کسی کو نسی ایل ایٹی کا ادھرکش بنا دیتے ہیں جانچ اس بات کی بھی تو کیجئے کسی کے خلاف یون اتپیڑن کا آروب تھا وہ معاملے رفا دفا ہو جاتے ہیں بلکل اور دوسری بات کی میں آپ کی یہ بات ہے اس سے پوری طرح میں سامت ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن میں اس میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ بھئی لوگوں کے بیچ تو اب یہ اٹھے گا کہ اس دیش میں ایڈی سب کی جانچ کر سکے گی کیول بی جے پی کے نیتاؤں کو چھوڑ کر جس کی مثال ابھی ابھی انہیں دی ابھی دی اچھا کرناٹک میں ابھی کیا ہوا آپ جانتے ہیں کرناٹک میں کیس پکڑا گیا بلکل اچھا ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں یدرپا باقاعدہ فون پر پکڑے گئے فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے جنتہ دل کے گدائے کے بھائی آ جاؤ تم ہمارے ساتھ all this is on record how brazenly shameless can you be تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلسٹ ہو جائے گا ہمارے دیش میں اور سماج میں کہ اس دیش میں ایڈی کی کا جو راڈار ہے وہ اس راڈار کے نیچے سبھی لوگ ہیں کیول ایک آدمی کو ٹچ نہیں کر سکتے اور وہ ہے بی جے پی کا نیتا اس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے اب تو یہ ایک نیو نارمل ہے یہاں اس دیش کا تو یہ بات مجھے لگتا ہے ویپکشی نیتاؤں کو جنتا کے بیچ آلیڑی یہ بات ہے اس کو لے کر نیچے جانا چاہیے باشا 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 جنتا کو یہ سمجھانا کہ دیکھیں موڈی جی کو کام کرنے دیجئے یہ جو سارے ویپکش کے نیتا بچارے موڈی جی کو کام نہیں کرنے دیجئے تو سب کو جیل میں ڈال دو اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے ابھی سارے دیکھیں سارے لوگ بھول گئے کہ اس دیش میں موڈی جی کے پری ادیوک پتی پر اتنا بڑا ایک ریسرچ ہو کر سامنے آیا کہ کتنا بڑا فرود ہے اور وہاں مام لگ آیا اب کسی کو یاد نہیں اب سب لوگ بات کریں ایک چیز آڈ کر دوں ایک چیز آڈ کر دوں لانو جی کر اپت ہیں منیسی سودیا جی کر اپت ہیں کہ کویتا جی کر اپت ہیں سارے لوگ کر اپت ہیں ایک چیز آڈ کر دوں آپ جو کہہ رہی ہو ایک چیز آڈ کر دوں آپ جو ادیوک پتی کی بات کر رہے ہو یہ نہ بھولیں کہ گوٹم اڈانی ماملے پر سپریم کورٹ نے دوہری جانچ کے آدیش دیئے ہیں انہوں نے اپنی سمتی بنائی ہے سبھی کی جانچ کے آدیش دیئے مگر اس سرکار کی حرکت دیکھئے جی پی سی کی جانچ نہیں کر رہا رہے ہیں سپریم کورٹ جب اس ماملے کی جانچ کے آدیش دی رہا ہے نہیں سب کچھ ہونے کے بعد آپ دیکھئے کہیں سے بھی سی بی آئی ای ڈی کوئی بھی ایجنسی جو موڈی جی کے انڈر ہو ایک سممن تک بھیج پائے کیا باقی تو چھوڑ دیجئے میں کہہ رہی ہوں یہ ایک ڈائی ورڈن ہے یہ ایک ڈائی ورڈن ٹیکٹس ہے کہ آپ کے اوپر اتنا بڑا بھرشتہ چار کا آروپ ہے آپ کے پریے جن پر اور سیدھے لنکس ہیں ایسا بھی نہیں کہ لنکس نہیں ہیں کس کا بیٹا کہاں آیا کس کا بھائی کہاں آیا سب کچھ آن ریکارڈ ہے ٹیک ہے لیکن وہاں بھرشتہ چار نہیں ہے بھرشتہ چار لالو جی کے پاس دو ہزار چور دو ہزار نو میں پہنچ گئے ای ڈی صاحب اور سی بی آئی صاحب میں ایک اور چیز بتا دوں اس کی مثال دوں اور تب میں اپنے دوسرے مدے کا رخ کروں گا بھارتی جنتہ پارٹی کے کرناٹک میں ایک ودھائک کے گھر میں چھے کروڑ روپے ملتے ہیں لوکا یکت کی پولیس جو چھاپے مارتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے چالیس لاکھ کی رشوت مگر ای ڈی سی بی آئی سب سو رہے ہیں مگر سونے پہ سوہاگہ کیا کرناٹک کی عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے اور اس فیصلے میں یہ کہتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ ان کے گھر سے پیسے ملیں اس کا ارت یہ نہیں ہو گیا کہ وہ بھرشتہ چاری ہیں اس لیے میڈیا کی ریپورٹنگ اور ڈیبیٹنگ پر عدالت روک لگا دیتی ہے فورٹی سکس میڈیا گھرانت کا نام دیا جاتا ہے اور کوئی بھی میڈیا سنسطان اسے چنوٹی نہیں دیتا کم سے کم کو دینا چاہیے تھا کیونکہ یہ آپ کا ادھکار ہے چلیے اب دوسرے مددکار رکھ کرتے ہیں راحل گاندھی کیمرج میں ہے لندن میں ہے اب ان کے بیانوں کو توڑ مروڑ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی غلط بیانی کر رہے ہیں مثلا روی شنک پرساد کہتے ہیں کہ وہ امریکہ اور یوروپی یونین سے کہہ رہے ہیں دخل دینے کے لیے ملکار جن کھڑ گے کیا کہیں گے اب حدیں اس طرح سے پار ہوتی ہیں کہ کرن رجیجو ان کے لیے پپو شبد کا استعمال کرتے ہیں اور نوین کتیل جو کہ کرناٹک بی جے پی کے ان کے ادھیاکشے ہیں وہ یہ تک کہہ رہے ہیں کہ راحل گاندھی شادی اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ بچے نہیں پیدا کر سکتے تو اس طرح کی حرکتیں کیا ہے اس مددے کا پنچ بھاشا بتائیں دیکھیں مجھے لگتا ہے ابھی صاحب کہ سچ کہیں بھی بولا جائے سچ دیش میں بولا جائے ویدیش میں بولا جائے سچ سچ رہتا ہے اور راحل گاندھی نے بھارتی لوگتنطر پہ جو چھائے سنکٹ کے بارے میں بولا ہے وہ ہم سب محسوس کر رہے ہیں دکت یہ ہے کہ اس سے بھاشپا جس طرح سے تل ملائی ہے اور جس طرح سے بیلو دا بیلٹ حملہ کیا ہے جس طرح سے امریادت حملہ کیا ہے وہ دراصل دکھا رہا ہے کہ وہ کتنی ارڈموکرٹک پارٹی ہے اور کس طرح سے حملہ کر سکتی ہے پوری طرح سے بہی آئی کے ساتھ اب اسار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ راحل گاندھی بھارتی راجنیتی کے ان گنے چنے نیتاؤں میں سے ہیں جو آر ایس پر لگاتار حملہ بول رہے ہیں اس لیے ان سے باکھلا ہٹ سوابھاوک ہے مگر آپ نے ایک بات پر گوھر کیا ہوگا راحل گاندھی پر چاہے جتنے بھی اشلیل ہم نے ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی بھارشاہ کا ستر جو ہیں گراتے نہیں ہیں اور اس سے بی جی پی کی باکھلا ٹار بڑھ جاتی ہے کیا ہے اس مددے پر آپ کا پنچ ارمیلی جی دیکھیں میں یہ مانتا ہوں کہ راحل گاندھی بھلے ہی ایک پارٹی کے بڑے سنگٹک نہ ہو آگنائزر نہ ہو لیکن سچ کو جس ساحس کے ساتھ بولنے کا مادہ کسی بھارتی رائی نیتہ میں ہونا چاہیے آج کی تاریخ میں جب دیس سنگٹ میں ہے وہ راحل گاندھی ایک پرفیکٹ پرسنالیٹی ہے اس معاملے میں کہ وہ ساحس کے ساتھ چیزوں کو بول رہے ہیں اور یہی کارن ہے کہ ان کو ڈیویلیویٹ کیا جا رہا ہے ان کو بہت ہی مزاکیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کی ایک گمبھیر چھوی جنتہ کے بھی جو جا رہی ہے وہ نہ جائے سب سے تاجب کی بات یہاں پر یہ ہے بھاشا کہ روی شنکہ پرساد ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں کھلے ہاں غلط بیانی میرا من ہو رہا ہے جھوٹ بولنا میں کہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے میں نہیں بولوں گا وہ مگر اس قدر غلط بیانی کہ راحل گاندھی نے یہ کہا کہ یوروپی یونین دخل دے ملکہ ارجن کھڑگے کیا کہیں گے سونیا گاندھی کیا کہیں گے وہاں بیٹھا کوئی پترکار پلٹ کر نہیں پوچھتا ہے اُلٹا میں آپ کو بتاؤں گا ایک تہاڑ شیرومنی پترکار ہیں انہوں نے باقاعدہ شو چلایا بھاشا کہ دوسرے دیشوں کی دخل کی بات راحل گاندھی کیوں کر رہے ہیں مطلب کیا غزب کا تالمین ہے کیا غزب کی جھوٹی کہانی چل رہی ہے یہاں پر کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف ایک صدحانت ہے جھوٹ بولو بار بار جھوٹ بولو جو موڈی جی نے بہت ہی تسلی سے مزاک میں کہا تھا لیکن اس کا اکشر شہ پالن صرف بھاشپا کی پروکتہ ہی نہیں ابھیسار تمام جو میڈیا کے مہان اینکرز ہیں وہ کر رہے ہیں اور جس طرح سے پورے مدی کو ڈائیورٹ کرنے کیونکہ دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ بہت سوچی سمجھا ٹولکٹ ہے کہ جیسے ہی راحل گاندھی بنیادی سوال اٹھاتے ہیں ایسے سوال جو ہم سب کی زندگی سے جڑے ہیں جو دیش کے بھویشی سے جڑے ہیں جو لوگتندر سے جڑے ہیں ترانت ہی ان کو انٹی انڈیا کے طور پر پیش دیکھیں یہاں ساجش یہ ہے کہ آپ اور ہم اگر سوال اٹھائیں گے موڈی جی پر تو ہم انٹی انڈیا ہو سکتے ہیں انٹی ہندو ہو سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتے ہیں جس کی زمین دوہزار چودہ سے ہی رکھی جا رہی ہے جو لو پاکستان یہ بہت صاف ہو گیا ہے کہ اب راحل گاندھی کچھ بھی بولیں گے تو ایک پوری بریگیڈ ہے آپ دیکھیں پوری ایک بریگیڈ ہے ایک ہی ڈیزائن ہے اور وہ ایک ہی ڈیزائن ایک ہی ساتھ اتنے وار کرے گی اتنے تیر چلیں گے کہ آپ کو راحل گاندھی تو دکھائی نہیں دیں گے ان کا سٹیٹمنٹ تو دکھائی نہیں دے گا لیکن ان کے سارے سٹیٹمنٹ واتس اپ یونیورسٹیز کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے گھر گھر تک پہنچے گی راحل گاندھی نے ویدیش میں کچھ کہا میں آپ کو بتا دوں میں نے اس بات کا ذکر پہلے بھی کیا تھا میری ملاقات کچھ دنوں پہلے ایک بی جی پی کی سانسط سے ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک بہت دلچسپ بات بتائی تھی کہ ان کی ملاقات پردھان منتری کہا رہا ہے کہ ہرین جوشی سے ہوئی تھی اور وہ ہرین جوشی نے ان سے ایک کہا تھا اور میں شبد شہ آپ کے سامنے دور آ رہا ہوں کہ دیکھئے یہ رویش ابحسار زیادہ سیادہ کتنے لوگوں تک پہنچتے ہیں ایک کروڑ وہ بھی وہ بہت زیادہ بتا رہے ہیں ہم صرف واتس اپ کے ذریعے قریب سترہ کروڑ لوگوں تک پہنچتے ہیں add to this مکہ دھارہ کا نیوز چینل زکھ کروڑوں گھروں تک پہنچتا ہے اب جب یہ دونوں کا پرشار ایک ساتھ ہو جاتا ہے تو آپ سوچئے کس طرح سے آپ وپکش کی چھوی کو برباد کرتے ہیں مگر ارمیلے جی میں جو آپ سے سوال پوچھنا چاہتا تھا یار ایک رہا چلتا ٹرول ایک رہا چلتے گالیباز اور نیتاؤں میں کیا فرق رہ گیا دیش کے قانون منتری کوئی امیت مالوی نہیں قانون منتری پپو شبد کا استعمال کر رہا ہے کرناٹک بی جے پی کا ادھیکش نوین قتیل جو ہو سکتا ہے سی ایم ہو جائے کل کو اگر یہ چونہاں جیت جائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب راہول گانڈی اس لئے شادی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بچے نہیں ہو سکتے یہ کیا ہے کیا ہو رہا ہے قتیل صاحب پہلے بھی بہت ساری باتیں کہہ چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے بھی بہت ساری کانٹروورسی کر چکے ہیں دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں میں یہ بہت بلکہ رسس بی جے پی جیتنے وشو ہندو پہرسط یہ جیتنے سنگ کے انشنگک سنگٹن ہے یہ سب کے جو نیتا کاری کرتا ہے ان کے ساتھ یہ بات چیز ہے یہ ایک کامن چیز ہے کہ وہ ہمیشہ افواہ وازی میں یقین کرتے ہیں اور دیش کے بارے میں نیتاؤں کے بارے میں دنیا کے بارے میں تتھرہین باتیں ایسی باتیں جو بلکل افواہ آدھاریت ہوتی ہیں جیسے مِتھکوں کے بارے مِتھ کی چہریتر جیسے کھڑا کر لیتے ہیں کسی ویکتی کے بارے میں جھوٹی کہانیاں نیرمیت کر لیتے ہیں اور اتنے لوگوں دوارہ ان کا پرچار کیا جاتا ہے اور یہ دیش کا چہریت رہو ہوتا جا رہا ہے آپ دیش کو جنتا کو اس میں دفن کر کے وہ آگے بڑھا رہے ہیں اس چیز سوچ کو کیونکہ آج کی تاریخ میں یہ تو سموچہ میڈیا ان کے پکش میں کھڑا ہے اب آپ راہول گاندی نے کیمریز میں کیا کہا بریٹین کے دوسرے فورمز پر کیا کہا یہ بات نہیں آرہی ہے یہ بات آرہی ہے کہ اس نے دیش کے خلاب کیا بولا اگر آپ گوگل کریے تو سب سے پہلے یہ آتا ہے ان لوگوں کے تمام بیان جن کے بیان ہم چرچہ کر رہے ہیں یہ بڑا سنکٹ ہے اور اس سنکٹ سے نپٹ نے کا ایک ہی طریقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اپوزیشن کی فورسز ہیں جو عوام میں کام کر رہی ہیں سماج میں کام کر رہے ہیں ان کے بیچ کچھ منمم ایشوز کو لے کر یونیٹی ہونی چاہیے اور وہ کیا ہے منمم کی کم سے کم ڈیموکرسی کے لیے کیا بچی چیزیں ہیں اور جن کو ہم شیئر کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں ہو پار رہا اس دیش کے ساتھ کیونکہ وہ اتنے تکڑوی ہیں ستہ کی تاکتے ہیں کہ وہ اپنے جیسا بنا رہی ہیں کئی جگہ ان کی پسند کی پارٹیاں کھڑی ہو گئی گھتے غصہ ہوتے ہو کہ ان ماملوں کا ذکر نہیں ہو گا ساری چیزیں ساری چیزیں ایک ساری چیزیں رہی راہل گاندی کی بھاشن 18 جگہ سے نوش دیا گیا مگر اپرا شرپتی راہل گاندی بھاشن کو جس طرح کی پرتکریہ دے رہے ہیں یعنی کانون منتری سے لے کر اپرا شرپتی پورا ایک کھیل دکھائی دے رہا ہے کی آپ اس کے انترگت راہل کو گھیر کر مجھے لگتا ہے یہ بلکل لکھی ہوئی سکرپٹ ہے بھارہ جوڑو یاترہ کے سمیے سے لے تک جو پوری کوشش اور جو ایک ساف دکھائی دیا تھا جو پپو شبد بولا بہت سو سمجھ کر بولا ہے یہ ایسے ہی نہیں بول دیا ہے سو سمجھ کے بولا کیونکہ ان کو ری امپوس کرنا ہے راہل گاندی کے اوپر اور اس کے ساتھ اب ایک نیا بھی جملہ چاہیے تو آپ نے یہ جملہ کیا کہ دیش کے خلاف دیش کی چھوی اب کتنی حیرانی کی بات ہے دیش سے جو بھی پیار کرے گا وہ چاہے گا کہ اس کا دیش صحیح دش میں آگے بڑھے وطن سے پریم کا مطلب کیا بینہ آلوچ بینہ آلوچ بینہ گلٹ تینڈنسیز کو کم کیے ان پر سوال اٹھائے آپ دیش سے پریم کیسے کریں گے دیش پریم کا مطلب یہ تو نہیں کہ لنچ کو پروموٹ کرنے لگ جائیں گے تو بنیادی سوال جو ہیں اسی لیے دیکھیں جب پورا کا پورا محول بنایا جا رہا ہے کہ جاتی گت اتپیڑن پہ بات سب سے بڑی بات ان کو پریشانی کیوں ہے راہل گاندھی نے لوگ تنتر پہ جو سنکٹ ہے اس پر سوال اٹھایا تو اب ان کو لگ رہا کہ ارے مدر او ڈیموکریسی کا ماملہ ہے جی داخل ہوئے جس طرح رت پہ سوار ہو کے ساتھ جس طرح پر چلے اور وہ خاص ٹھنگ کا رت جس پر بلے اور وہ سب چیزیں لگی تھی بڑی دلچسطہ رت مہابارت میں بھی ایسی کلپنا نہیں کی ہوگی رت کی جس طرح کرکی کا مہابارت تھا یہ تو اس یہ نہیں کہ مہدی جی کے خلاف ہے کیونکہ آسٹریلین پرائی میسٹر وہاں تھا آپ آلوشنا کر رہے ہیں اس بات کی یہ دیش بیرودی ہے تو آپ دیش بیرودی ہو گئے تو آپ کے خلاف 120 بھی چلے گا آپ کے پاس دھارہ چل سکتی ہے تو میں یہ کہہ دی جاری ہیں آپ دیکھ رہی کرکٹ کا کیا مزا کھ رہا ہے گیمز کا کھ مزا کھ رہا ہے ہر جگہ چیزوں کو تار تار کیا جا رہا ہے یہ ایسے میں راہول گاندی اگر سوال اٹھا رہے ہیں تو کیا غلط کہہ رہے ہیں مجھے بتائی کھل پولٹکس کا ٹول بن گیا ہے بلکل اب ہم رکھ کریں گے تیسرے مدے کا اور جو اپنے آپ میں بہت گمبیر ہے قائدے سے میں اس مدے سے شروعات کرنا چاہتا تھا بھارتی جانتہ پارٹی کا پرچار تن ترک جھوٹ پھیلاتا ہے اور جھوٹ کیا ہے کہ قریب ایک درجن بحاری مزدوروں کو تمیلناڈ میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا بی جی پی کھلے آم لگی ہوتی ہے ان کے نیتہ کھلے آم لگے ہوتے ہیں سمانان تر طور پر سٹیلن جو ہیں وہ اپنی طرف سے تیجسوی کے ساتھ ایک منچ پر کھڑے ہوکے ایک نئے مورچے کی آغاز کرنا چاہ ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کی کیا سوچ وہ سب سمجھ آ رہی ہے اس مددی کا پنچ بھاشا بتائیں اب ایسار میرا صاف ماننا ہے کہ لگاتار بھاشپا یہ کوشش کر رہی ہے کہ ایک راجی کو دوسرے راج سے بھڑا کر راجنیت مائلیج حاصل کر اور تمیل نادو میں جس طرح سے نفرت کا یا کھیل فیک نیوز پر پھیلایا گیا پرچارت کیا گیا اس سے مجھے صاف لگ رہا ہے کہ دکشن کے راجیوں کو یہ ایک الگ دھنکی نفرت میں ڈھکیل کر پولٹیکل گین پولٹیکل بڑھت حاصل کرنے کی ساجیش رچی جا رہی ہے جس میں بڑے پیمانے پر اوپر سے لوگ شامل ہیں ابھی صاحب کیا ہے اس پر آپ کا پنچ اہنکار اور کسی بھی قیمت پر راجنیت مقصد حاصل کرنے کی تمام لکشمن ریکاؤں کو بی جے پی پار کر چکی ہے مگر اس کے پیچھے جو خاص طور پر مقصد دکھائی دیتا ہے کہ سٹالن نے جو اپنی طرف سے ایک راجنیت مورشی کی بات کی تھی اسے وقت سے پہلے برباد کر دیا جائے بیہار تمیلانڈ میں ایسے تعداف پیدا کیے جائیں جو کسی نہ کسی قسم کی اراج اکتہ کے طور پر سامنے اُبھر کر آئے اور یہ کھل کتنا اندر کی راجنیتی جو ہے بیہار کی جو اندرونی جو راجنیتی ہے اس میں کیا اس کا کھیل ہے اس کا کیا رول ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیہار میں آج بھی جو دلیت اتپیڑیت سماج کے لوگ ہیں وہ بی جے پی کی مخالفت کرتے ہیں بی جے پی کی کوشش ہے کہ اس مگر سوچیے بھاشا کس طرح کی رنیتی کا استعمال کیا جاتا ہے بھارتی جہاں پارٹی کے ہنڈلز کرتے ہیں یہی نہیں پرانے ویڈیوز جن کا کوئی لینا دینا نہیں شاید کوئی کرناٹک کا ویڈیو ہے کوئی راجستان کا ویڈیو جہاں کسی لائر کو مارا جا رہا مطلب ایک بھی ایسی موت نہیں ہوئی ہے ایک بھی موت نہیں حیرانی کی بات ہے اور ایک جو لڑائی ہوئی ہے مارنے جھارکھنڈ جس میں ہم نے بات بھی کی ہے اس کا بھائی بولتا ہے جھارکھنڈ کے لوگوں نے حملہ کیا میں دوسری بات کہنا چاہتی ہوں میں دوسری بات کہنا چاہتی ہوں کہ چھوٹے موٹے بھی نہیں ہے بھاشپا کا جو وہاں کا پریسیڈنٹ ہے کہ انہ ملائی وہ اس کا نیترت کر رہے ہیں اس فیک نیوز انڈسٹری کا چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اور وہ لگاتار کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت ہے سٹالین کو دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ کی ہمت ہے تو ہمیں گرفتار کر دکھائیں ہم راجے میں دکھائیں گے یہ جو مجھے لگتا ہے کہ نفرت کا پورا کاروبار ہے اور یہ سوچئے کہ دو راجیوں کے بیچ مجھے لگتا ہے کہ جب گریہ منتری جی کرناٹک میں بولتے ہیں کہ ہم ہی آپ کو کیرل سے بچائیں گے یعنی کیرل تو ویدیش کی چیز ہو گئی اور یہ دیکھئے کہ تمیلاڈو کے خلاف دس لاکھ مائیگرنٹ ورکر کام کرتے ہیں دس لاکھ مزدور کتنے بڑے پیمانے پر گھر چلتا ہے وہاں پر یہ خوف تاری کرنا اور یہ خوف ابیسار زمین تک پہچا دلی میں جو بیہار اور جھار خند کے لوگ ہیں وہ ورس اپ میں دکھا رہے ہیں کتنی بڑی رڑنیتی ہے کتنی بڑی انڈسٹری نفرت والی انڈسٹری ہے کہ وہ ورس اپ پہ منڈاری میں بول رہے ہیں نفرت سنتھالی میں بول رہے ہیں بھوش پوری میں بول رہے ہیں چاہتے ہیں کہ راج لڑے آگ لگے اور ان کو فائدہ ہو میں یہاں پر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس کے راج نیتک مائنوں پر ظاہر سی بات ہے کہ بھارتی جانتہ پارٹی کے خلاف کوئی بھی مرجہ کھڑے اور ڈی ایم کے کہیں نہ کہیں غیر کانگریسی اور کانگریسی کی بیچ سیتو بھی کام کرتا ہے تو اسے تو دھراشائی کرنا مگر میں بیہار کے پریفریکش میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پہلے جو بڑے پیمانے پر RJD اور ان سے جڑے نیتاؤں پر ED کی ریڈ اور اب یہ کو نام لے کر کہیں کی سیدھے سیدھے لگتا ہے کہ 2024 تک 2024 تک اگر جڈی و RJD CPIML کانگریس گھٹ بندھن رہ جاتا ہے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی شکست کا کارون بنے گا اتر پردیش میں ایسی کوئی استیتی نہیں ہے اتر پردیش میں وہ اپنی لیکن بیہار میں سچمچ ان کی استیتی بہت خراب ہے کیونکہ ان کے پاس ساماجک جو آدھار ہے وہ کچھ نکچ انکروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کہیں سے بھی ان کو کامیابی نہیں مل پاتی سوائے میڈیا کے کیونکہ بیہاری راشتری اسمتہ کا جو مدہ ہے اس میں ساری جاتیاں بند جاتی اس لیے مدہ اٹھا جا رہا چاہے اس سے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم جو کھتیہر مزدور لوگ ہیں جو گریب لوگ ہیں ان کے بھی سمپیسی تھوڑی پیدا کر لیں کیونکہ بیجے پی کی جو ایمیز ہے بیہار میں وہ گریب بیرودھی ہے آپ کو میں بتاؤ سامنت دبنگ جاتیوں کے ساتھ ابھی کیونکہ جمانے میں کانگریس کی ایمیز تھی اب وہی ایمیز بیجے پی کی ہو گئی ہے اور جو جی ڈی او ہے وہ اتی پیچھڑی جاتیوں کی بہت ڈومیننٹ پارٹی کے روپ میں اوبری ہے اور جبکہ آر جی ڈی دلیت پلس پچھڑے ان کی پارٹی کے روپ میں ہے جی ڈی او کا جو اتی پچھڑا ووٹ بینک ہے وہ نتیش کمار کے لئے بہت بڑی طاقت رہا ہے سی پی آ ایمیل اس گٹ مندر میں ہے جو کھیت مزدور سے لے کر تمام طبقوں میں جس کی بہت پیٹ ہے کانگریس جو ہے سٹالین نے کھل کے کہا دراصل یہ حملہ اس لئے ہے کیونکہ میں نے انٹی بی جی پی پلانگ کی تیاری کی ہم نے میٹنگ تکی اور اب ایک بات اور دیکھئے تمیل نادو میں اپنا آدھار بنانے کے لئے جس قدر بی جی پی پریشان ہے اور اس میں اس کو اے مگھاتی نہیں ہوگا تمیل آدھار بی جی پی جس بھی پت پر ہیں لیکن وہ لوگ چھوڑ کر آئی ڈی ای گئے انہوں نے کہا بھاشا کے سوال پر کمپرمائز نہیں کر سکتے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مقصد یہ ہے جو ایک الائنس بن رہے ہیں انٹی بی لانا بہت بہت شکریہ بھاشا اور ارمیلی جی آپ کا انڈیا کی بات میں بس اتنا ہی آپ سب سے میری اپیل کی اس کار کرم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ آئیں اور اپنی ٹپنی بھی کومن سیکشن میں ضرور دیں اجازت دیجئے نمسکار